بسم اللہ الرحمن الرحیم يخاتعون اللہ والذین آمنوا وما يخذعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنوا منك ما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطنهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزون اللہ يستهزو بهم ويمدهم في طغیانهم يعنون أولئك الذین اشتروا الظلالة بالهدان فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین اللہ هم سل على محمد وعلى آل محمد كما سلطhem إلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ هم بارك إلى محمد وعلى آل محمد كما بارك إلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے وہ اس کا خالق اور مالک ہے اور پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس نے بتایا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کمپنیاں اور فیکٹریاں بہت قیمتی مال بناتے ہیں اس کے پاس پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈی فریجر ہے فریج ہے ڈیبر کارٹر ہے بندوق کے کئی قسمیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ان کی طرف سے ایک کتابچہ ہوتا ہے گاڑیاں قیمتی قسم کی ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک کتابچہ سا ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے کاریگر اور ماہر لوگوں کی طرف سے اس کتابچے کے اندر ہدایت لکھی ہوتی ہے کہ آپ اس گاڑی کو اس طریقہ پر استعمال کریں گے ان ہدایت کے مطابق استعمال کریں گے جنہوں نے ان کو بنایا وہ آپ سے زیادہ اس کو جانتے ہیں آپ کا پیسے بھی ٹھکانے پر لگے گا اور چیز آپ کی یہ ہے کہ یہ مفید ہوگی کارامت ہوگی دیر پا ہوگی بصورت دیگر اگر آپ اس کو اپنے مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیسے ضائع ہو جائے اور یہ چیز دیر پا بھی نہ ہو اور زیادہ دیر تک آپ کو کام نہ دیں یہ آپ کے خود اپنے بے احتیاطی کے وجہ سے یہ ہوگا انسان کا خالق و مالک اللہ ہے اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور یہاں کیوں کی چین اور سکون اور عزت والی زندگی گزارنے کا طریقہ دنیا میں یہ بھی اللہ نے بتایا ہے اور آخرت والی زندگی بھی اور الدنیا مزرعت العاخرت مشہور بھی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا کے اندر جو بیج آپ ڈال دیں گے جو بیج بوئیں گے اس کی فصل اسی قسم کی آپ اٹھائیں گے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں از مقافات عمل غافل مشو گندم از گندم بھرویت جوزجو مقافات عمل سے غالب غافل نہ ہو جاؤ آمال کا بدلہ آمال آپ کے یہاں سیاہ ہے ان کا بدلہ جہنم بھی سیاہ جہنم کی تاریکیاں جہنم کی اندھیریاں آمال آپ کے یہاں روشنے نمازے روزے زکاة خوش اخلاقے انسانے انسان کے بچے ہیں نبی کے امتی ہیں آمال آپ کے روشنے تو روشنی کی جگہ تو پھر جنت ہے نورہم یصحابین عیدیہم وبعیمانہم آپ کے نور آگے پیچھے ہر طرف سے روشنی روشنی اور اللہ کا نبی بھی اس کیلئے محتاج ہے وہ بھی فرماتے کہ اللہمجل خلفی نورا ومن فوقی نورا وتحتی نورا وان یمین نورا وان شمال نورا ویساری نورا ویمین نورا اللہ میری زندگی کو نوری نور بنا دیں آگے نور پیچھے نور دائے نور باہے طرف بھی نور اوپر نور ہر طرف سے نور ہی نور میرے آمال کو نورا نہیں بنا دیں یہ دنیا کی شراغ مراد نہیں ہے جن کے آمال اللہ کے ہدایت کے مطابق اللہ کے فرمود کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے سنت کے مطابق وہی آمال نورانی آمال ہے اور نورانی آمال پھر نور والی جگہ ملے جائیں گے باقی آپ یہ کہ گندم کی بیج رال کر کے زمین میں جو کی فصل اس سے امید رکھیں اس طرح نہیں ہوگا جو کی وہ بیج آپ ڈال رہے ہیں اس سے گندم کی امید رکھیں اس طرح نہیں ہوگا خربوزہ کی بیج ڈالیں اور تربوزہ کی توقع اس سے رکھیں تربوزہ آپ کو نہیں ملے گا اور تربوزہ ہے تو خربوزہ نہیں ملے گا انار کی درخت لگائے آپ نے انگور کی توقع آپ اس سے نہ رکھیں اور اندرائن جو ہنزل ہے جس کو کہتے ہیں کڑوا قسم کا اس سے یہ ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز اور میٹھا پھل اس کی توقع رکھیں اس طرح نہیں ہوگا جس قسم کے آپ کے عامال ہوں گے اسی قسم کے لیکن عامال اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے بنیں گے اور عامال نورانی کیسے بنیں گے وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوگا اب ان عامال کی ساری تفصیل وہ یہ ہے وہ یہ ہے جس خالق نے بنایا ہے میں نے ارز کیا کہ کمپنی والے کوئی چیز بناتے ہیں کاریگر تو کتابچہ بھیجتے ہیں کہ اس کتابچے کے مطابق گاڑی کو استعمال کر لینا یہاں آپ کو اور مجھے بنایا گیا یہ کتابچے اپنے نبیوں کو دیکھ کر کے بھیجا ہے نبی کو دیکھ کر کہا کہ اسی کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا اور آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی آپ کو حاصل ہوگی بصورت دیگر بصورت دیگر آپ یہ ہے کہ یعنی یہ تو اللہ کے ساتھ مزاق نہیں ہے عجیب مزاق ہے اللہ کے ساتھ بہت مزاق ہے اب آجی کہتا کہ پانی لاؤ بیٹا اٹھا کر جوتا لاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹماتر لاؤ جا کر اس کے لئے چرس لاتا ہے وہ کہتا ہے کہ گوشت لے کر کیا ہو جا کر کہ خنزیر کے گوشت لاتا ہے لوگ کہتے یہ کون لگتا ہے کہتے کہ میرا ابا ہے آپ باپ کی بات مانتے نہیں مانتے کہتے باپ کی بات جو نہیں مانتا وہ تو ہوتا ہی حرامی ہے میں باپ کی بات کیوں نہیں مانتا میں تو مانتا ہوں باپ کہہ رہا کہ ٹماتر لے کر رہا ہوں وہ جا کر کہ چرس لے کر کہ آئے باپ کہتے کہ جی فلانے سبزی لے کر کیا ہو جا کر کی ہیرون لائے باپ کہتے فلانی چیز لاؤ وہ جا کر کیا اس لاتا ہے سینے پر ہاتھ رکھنے کیلئے بلکل ماشاءاللہ تیار بھی ہے اببہ سے آپ کو محبت ہے کہتے حرامی تھوڑے ہوں ولد و زنا تھوڑے ہوں اببہ کو نہیں مانتا تو کس کو مانتا ہوں تو یہ سبی غیرت یہ باپ کو مانتا ہے کہ باپ کہتا کچھ اور ہے ہماری مثال بھی زیتر ہے قرآن کہتا ہے قیم السلات آسمان والا کہتا ہے قیم السلات اور ہم لوگ سینما کی طرف دوڑ لگا رہے اور قرآن کہتا ہے آتو زکاة اور ہمارا پیسہ اللہ آپ کو بلا کرے سینما گھر پہ لگ رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ یتیموں پر ظلم نہ کرو یتیم کے موں میں ہم نوالہ خاک دے دیں گے اس کے موں سے نوالہ کھینچ کھینچ کر کے ہم خود اپنے ہو جب ظاہر ہے کہ جب آپ اس کتابچے کے مطابق چونکہ آپ کی زندگی یہ ہے جیسے امام عشر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ابو دعوت کی حدیث ہے امام جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بتا دو تو امام جی نے بڑی پیاری بات کی امام نے فرمایا آپ قرآن نہیں پڑھتے تو اس بندے نے کہا کہ جی امام بالکل قرآن پڑھتا فرمایا نبی کے اخلاق یہی قرآن ہے اور کچھ نہیں بس اتنا فرق ہے یہ قرآن لفظی کی کتاب ہے اور اس کو ہم بڑھتے ہیں لیکن اس کی عملی صورت مولی صاحب نماز کو بیان کرتا ہے حکیم نسخے کو بیان کرتا ہے لیکن ایک آدمی اس نسخے کو عملی طور پر بنا کر کے آپ کو دکھاتا ہے یہ ہے نسخہ جی تو اس لیے امام فرماتی ہے کہ نبی کے اخلاق کہ نبی کے اخلاق کیا ہے فرمایا ما تکرو القرآن قرآن آپ نہیں پڑھتے اب مجی بلکل قرآن پڑھتا ہوں فرمایا یہ قرآن یہی نبی کے اخلاق ہے سارے اب اس قرآن کو ماننے کے اعتبار سے پھر یہ ہے کہ جماعتیں ہماری بڑھ جاتی ہیں ہماری تقسیم ہو جاتی ہے ابتدان انسانوں کے کہ اس کتابچے کو کون مانتا ہے آسمان سے جو نازل ہو گئی ہے اور پہلی جماعت وہی ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں جو قرآن جیسے آسمان سے آ گیا کتاب جیسے آسمان سے آ گئی انہوں نے یہ ہے کہ سینے سے بھی لگا دیا سینے کے اندر بھی اتار دیا بدن پہ بھی اتار دیا جن کا ظاہر اور باطن بلکل ایک ہے مومنین خالصین خالص قسم کی مومن ظاہر اور باطن ایک ہے ان کے ہاں ہرہ پھیری ہے نہیں بلکل جیسے قرآن اوپر سے جس طریقہ بھی رب کا حکم ہے ان کے سینے کے اندر بھی یہ قرآن اس طریقہ بھی اتر چکا ہے جو سینے میں ہے اوپر یہی ہے اور جس کا ان کو علم ہے فوراں دور لگاتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولویوں کے بارے میں بڑی پیاری بات کی ہے صوفیوں اور مولویوں کے بارے میں فرماتے ہیں علم اور برطن زنی مارے بوت علم اور بردل زنی یارے بوت اگر علم تمہارے صرف پگڑی تک ہے مولی صاحب کی سفید کپڑوں تک ہے تو فرمائے کہ یہ سام بنے گا یہ علم مولوی صاحب کو جنت میں نہیں لے جائے گا اور علم اور بردل زنی علم اور بردل زنی یارے بوت علم اگر تمہارے سینے کے اندر بھی ہے علم کی عظمت بھی ہے اللہ کی عظمت ہے قرآن کی عظمت ہے تو پھر فرمائے یارے بوت یہ پولیس رات سے آپ کے لئے یار و مددگار بنے گا سیدھا انبیاء کی مجلس میں آپ کو پہنچ جائے گا ماں تو یہی ہوتی اب ایک جماعت ہماری یہی ہے انسانوں کی کہ جو کچھ اللہ کا حکم ہے اس کتابچے میں جو بھیجا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے اشارے کے مطابق لوگ دوڑ لگاتے ہیں صحابہ کیاں سبحان اللہ بعض اس قسم کے صاف دل بعض نہیں جو نبی کے شاگرد ہے وہ صاف دل ہے منافق ظاہری شاگرد ہے وہ نبی کے شاگرد نہیں ہے ظاہری شاگرد مجلس میں جاتے ہیں ان کو کوئی بھی شاگرد نہیں کیا تھا اتنی بڑی داڑی رکھی ہے عبداللہ بن عبیج رئیس المنافقین تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بات وہ یہ ہے کہ علم اور خدا کا حکم اور اللہ کی کتاب نبی کے طریقے آپ کے سینے تک پہنچے نہیں پہنچے مہاجری غریب آئے بے بس بے کس بے سہارا وہ جیسے مکہ سے حجرت کر کے مدینہ میں آئے انسار کو اللہ جزائے خیر دیں انسار نے کیا کمی کی بعض انسار نے بخاری بھی روایتیں ہیں مہاجری سے کہا ہر انساری کسی مہاجری کو لے لیتا ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما نبیوں کے درمیہ میں دوستی اور بھائی چارگی کہ تیرا بھائی یہ ہے دین میں ایمان میں آپ کے ساتھ یہی ہے انہم المومنون اخوتن آپ کے اپنے خاندان کے لوگ اگر کافر ہیں وہ آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ کا بھائی یہی ہے ان میں مواخات کرتا ہے اور انسار کی قربانی دیکھو انسار کہتے ہیں بعض انساری اس قسم کے اب وہ جو مہاجر آ گیا ہے زمانی جہلیت میں جو ہوتا تھا اسلام سے پہلے بھی پانچ پانچ دس دس شادیاں بھی لوگ کرتے ہیں پراپٹی ہے جائدہ دیں اب وہ کوئی مہاجر آ گیا اس کے ساتھ نبی نے فرمائے یہ تیرا بھائی ہے یہ تیرا بھائی ہے ایک انساری کو کہا یہ مواخات اسلامی ہے حضرت دو دو کو ملاتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا اس کا انتظام آپ اس کو سپورٹ کریں گے یہ اپنا ملک دولت اولات سب چھوڑ کر کے مکہ سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے اب انساری یہ کہتا ہے کہ دیکھو میری دو بیویاں ہیں میری تین بیویاں ہیں چار ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ بتا دو مجھے میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور پھر یہ کہ اس کی عدد گزر جائے گی تین مہینے اس کی عدد گزر جائے تین مہواریاں اس کے بعد عدد گزرنے کے بعد آپ سے نکاح کلا دیتا ہوں اور بتاؤ میری پرابٹی میری جائے داد اور میرے باغ میں آپ کو کیا پسند ہے اس میں سے آدھا میرا آدھا آپ کا ہے یہ جیو ٹیلویزن کی خبریں نہیں ہیں حدیثیں بھری ہو بخاری شریف آپ کو کیا پسند ہے میری پرابٹی میں سے انسار نے احسان تو کیا لیکن وہ انسار جو خالص سینے سے وہ انسار ہی تھے جو غلازت اور نجاستوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے غلازت اور نجاستوں میں گھرا ہوا ہے وہ بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان زلیلوں کو یہ زلیل لوگ آگئے اور زلیل کو لیں یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الارز منها الازل یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الارز منها الازل وللہ العزت ولی رسولہ ولی المؤمنین سردار صاحب کہہ رہا ہے لئن رجعنا الى المدینة مدینة جیسے پہنچے کہ اب تو ہم سفر میں ہیں لا يخرجن الازل جو سوسیٹی والے عزت مند لوگ ہیں وا گدا وا تجھے مبارک ہو تُو عزت مند ہے وا کتا وا شاباش تُو بہت محزز ہے وا خنزیر وا مبارک ہو تیرے جیسے محزز کون ہوگا منافق کہہ رہا ہے لا يخرجن الارز منها الازل خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عزت مند سوسائٹی والے لوگ زلیلوں کو مدینے سے گھزیڈ گھزیڈ کر کے نکالیں گے زلیل کون ہے کیا مولی منظور کی زبان سے کیسے نکل سکتا ہے زلیل وہ کہہ رہا ہے ابو بکر عمر عثمان علی کو زلیل کہہ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہیں خدا ہماری زبانوں کو ماعف نہ کر دے کہیں اللہ ہمیں گنگا نہ بنا دے لیکن ماہول کو دیکھو اس کو کہتے ہیں قلب حقائق کہ چور مالک کو کہتے ہیں کہ تُو چور ہے کہ حقائق کو پلٹنا حقائق کو مسخ کرنا جیسے کہ انگریز کہاں مشہور ہیں اور اس پر ہم نے خوب عمل کیا مسلمانوں نے کہ جھوٹ اتنا بولو منافقت اتنی کرو اتنی جھوٹ بولو اتنے جھوٹ بولو کہ سچ دب جائے سچ کو کوئی پہچانے نہیں جھوٹ کا رواجہ ہم ہو جائے آپ کو میں خدا کا واسطہ دے کر کہوں گا میں آپ کا غلام بنوں گا آپ کا غلام بنوں گا انشاءاللہ اور زندگی بھر آپ کے عیسان کو بھول نہیں سکوں گا کہ آپ مجھے اللہ واسطے اپنے ان اداروں سے جو آپ کے ملک چلا رہے ہیں ان اداروں سے یا برسر اقتدار ہیں ان سے پتہ کرو کہ دہشت گرد کیا ہے دیکھو نشہ میں نہ آجاؤ اس رب کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں کہ پوری کائنات میں میں آپ کا ذر خرید غلام بنوں گا آپ کا ذر خرید غلام ہوں کہ کسی بھی تعلیمی آفتے سے آپ معلوم کریں کہ دہشت گرد کیا ہے بھائی بھلوچ کا پتہ ہے کہ بھلوچ کا انداز ہے اس کی بھلوچی زبانی بھلوچ کا شلوار بھلوچ کی ثقافت وہ سب کچھ یہ بھلوچ ہے سندھی کی ٹوپی کا پتہ ہے پتھان کی پگڑی کا پتہ ہے یہ ایک ثقافت ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں یہ زبان ہیں یہ پتھان ہیں یہ بھلوچ ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کی بینہ ہے یہ نابینہ ہے ہر چیز کی ایک حقیقت ہے جس کو سب جانتے ہیں آپ بھی اخبار پڑھتے رہتے ہیں میں بھی پڑھتا رہتا ہوں آپ کو اس رب کا واسطہ ہے اور آج آپ جاؤ اگلے جمعے تک اگلے جمعے تک جب تک میں زندہ ہوں میں ادھر ہوں فیلال میرے مرنے کا ارادہ بھی نہیں آپ کو اس رب کا واسطہ ہے کہ آپ معلوم کرے کہ دہشتگرد کیا ہے ماں نے کوئی ایسا بیٹا پیدا کیا بھی نہیں ہے کہ جو بتا دے یہ بتائے گا ملہ ہی بتائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دہشتگرد ہیں وہ کیسے آپ کو کہیں گے کہ دہشتگردی ہے وہ کیسے آپ کو بتا دے جانتے بھی ہے کہ دہشتگردی کی حقیقت یہ ہے بعض تو بالکل انپڑھ ہیں انگریز کے جوتے اگر اس نے پالش کیا اور چار انگریزی کے الفاظ اگر سیکھ لئے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا ان کو تو سرے سے پتا ہی نہیں ہے لیکن جن کو پتا ہے جن لوگوں کو پتا ہے اور وہ خود دہشتگرد ہیں وہ بے ہیائی میں ملوث ہیں اور بے شرمی میں ملوث ہیں قتل و غارت کے اندر ملوث ہیں ڈکیتی میں ملوث ہیں چوریوں میں ملوث ہیں سود خور ہے رشوت خور ہے حرام خور ہے دین دشمن ہے خدا کے باغی ہیں یہ سارے دہشتگرد ہیں وہ قطن اس کو نہیں کہیں گے اب دہشتگرد یہ ہے ان کی اسطلا میں یہ دہشتگرد بھئی تمہارے کہنے سے تمہارے کہنے سے تم مولی منظور کو بندر کو بندر بنے گا مولی منظور منظور ہے میں بندر نہیں بنوں گا تمہارے کہنے سے اور بندر مولوی نہیں بنے گا پتھان بلوچ نہیں بنے گا بلوچ کہنے سے بلوچ پتھان نہیں بنے گا بلوچ کہنے پتھان کو آپ بلوچ کہہ دیں ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اپنی جگہ پر ہے خیر یہ بات درمیان میں آگئی ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ ابتدائی سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے اس ظالم کے بچے کو دیکھو ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئی تھی بخاری شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی کچھ تھے یہاں بڑے بڑے لوگ تھے ان میں یہ عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین یہ بھی بیٹھا ہوا تھا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت پر سوار تھے آپ لوگ دراز گوشت سمجھے جس کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں گدے کا ترجمہ نہیں کرتے محدث کہتے ہیں کہ جب نبی یہ ہے کہ آپ جب دراز گوشت پر سواری کرے تو یہ نہیں کہتے کہ نبی نے گدے پر سواری کیے وہ گدے پر ترجمہ کرنے والا مولوی خود ہی گدا ہوتا مولوی بھی کبھی کبھی مزے سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے گدے پر سواری کیے تو مولوی کی مزاج بھی گدے کا ہے لیکن عدم میں محدثین یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی نے گدے پر سوار کیے محدثین کہتے ہیں نبی نے دراز گوشت پر دراز گوش جس کے کان لمبے ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دراز گوش پہ تشریف لائے کچھ صحابہ تھے تو اس نے کہا کہ بندہ اب تک اب تک اس نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا کہ صاحب صاحب ہٹو یہ آپ کے یہ ہے کہ یہ دراز گوش اور اس کے گرد و غبار اور اس کی بدبو نے ہمارا دماغ خراب کیا ہٹاؤ اس کو یہاں تمہیں اگر کوئی بات کہنی ہے تو کسی موقع پر کہہ دینا اور اپنا پیغام پہنچا دینا یہ بخاری کی روایت ہم یہاں اس وقت ہماری مجلس کو خراب نہ کرو ایک صاحب ہٹا کہنے لگے کہ محمد کے اس دراز گوش کے گرد و غبار پر تیرے جیسے کروڑوں کو قربان کروں واہ جوان دے پتریا واہ واہ جوان دے پتریا واہ کہہ لگے یا رسول اللہ اس کو جو آگ لگی ہوئی ہے کس لیے لگی ہوئی ہے یہاں مدینہ میں کچھ لوگ اس جیسے کچھ لوسیوں کو اس نے تیار کیا ہوتا وہ لوسی اعلان کر رہے تھے کہ اس کو سردار بنا رہے تھے مردار بنا رہے تھے اور جب تیرا سورج طلوع ہو گیا تو سب کی سورج غروب ہو گئے جب آپ کا سورج جب یہاں طلوع ہو گیا تو اب اس کی چودرات ختم ہو گئی چودرات اس کی خاک میں مل گئی اور یہ ارادے میں تھا لیکن اب بوکلات کے اندر بوکلات میں اس قسم کے بقواس کرتا ہے کہا کہ تیرے جیسے کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دراز گوشت کے گرد و غبار پر بھی تجھے قربان کر دوں تو بقواس کرتا ہے اللہ اللہ یہ بندہ میں ارز کر رہا ہوں حضرت عزید بن ارکم نے جب یہ بات سنی اس نے سفر کے اندر کہا یہ کونوں تھے مہاجر یہ کون آئے ابو بکر عمر عثمان علی اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر تھے فرمایا کہ چونکہ مکہ چھوڑ کر کے میں مدینہ آیا ہوں تو ایک ملک چھوڑ کر کے دارالکفر چھوڑ کر کے دارالحرب چھوڑ کر کے دارالامن میں آیا ہوں اب تو یہ دارالاسلام بن گیا پھر اللہ نے مکہ کو بھی دارالاسلام بنیا ہے فرمایا کہ اگر یہ حجرت کا یہ مسئلہ نہ ہوتا اگر یہ حجرت کا مسئلہ اگر نہ ہوتا تو پھر میں محمد اعلان کرتا میں بھی انساری ہوں اگر یہ حجرت کا مسئلہ نہ ہوتا لَكُنْ تُمْ رَأَمْ مِنَ الْأَنْسَارِ میں بھی انساری ہوتا لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيَنْ لوگ کسی اس راستے میں جائیں اس وادی میں جائیں اس میں جائیں اور میرے انسار اگر اس راستے پر جائیں گے میں محمد اس راستے پر جاؤں گا جس راستی پر انسار جائیں مجھے مہاجر بھی محبوب ہے اور مجھے انسار بھی محبوب ہے دونوں کے دونوں مجھے محبوب ہے لیکن البتہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ اتنا سا ہے فرماتے ہیں کہ انسار کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ یہ بنین ہوتے ہیں بنین دیکھو بدن کے ساتھ ٹچ ہے اور فرمایا کہ باقی لوگ ان کی حیثیت اوپر والے کمیس کی ہیں الانسار شعار وانناس دسار انسار میرے شعار ہے شعار وہ کپڑھ ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کے ساتھ برہی راست بدن کے ساتھ لگے یہ بنین ہے آپ کا اور وانناس دسار اور لوگ اللہ آپ کو بلا کرے باقی وہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ اس کمیس کی ہے کمیس برہی راست آپ کے بدن کے ساتھ نہیں لگ رہی ہے برہی راست آپ کے بدن کے ساتھ یہ کپڑھا بتاؤ آپ کے بدن میں سے بنین کو زیادہ قرب حاصل ہے یا کمیس کو بنین کو زیادہ اس لیے کہ بنین زیادہ آپ کے بدن کے ساتھ ٹچ ہے فرمایا کہ انصار کی یہی حیثیت ہے مجھے سب میرے محبوب ہیں آدمی کو اپنے ہاتھ دائے ہاتھ بھی محبوب ہیں بائے ہاتھ بھی محبوب ہیں آنکھیں بھی محبوب ہیں اللہ آپ کو ابھی لگ کرے لیکن ان میں فرق ہے لیکن ان میں فرق ہے اور ظاہر ہے کہ ہاتھ آپ کو محبوب ہیں لیکن یہ کہ جب کسی کی تلوار آ جاتی ہے تو ہاتھ سامنے کرتے ہیں کہ گردن نہ کٹے گردن ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے جب کوئی تلوار رسید کرنا چاہتے تو وقت ضرورت چونمانت گریز دست بگیر سر شمشیر تیز جب بچنے کی کوئی صورت نہ ہو کہ میری گردن جا رہی ہے تو اس وقت ہاتھ کو آگے کرتا کہ ہاتھ تو کٹے یہ ہاتھ کتنا محبوب ہے ہاتھ تو کٹے لیکن گردن تو میرے بچے ہاتھ کٹے گا پھر بھی بچوں گا گردن کٹے گی بچوں گا بھی نہیں ہے دونوں میرے جسم کے حصے ہیں ہاتھ بھی محبوب ہے گردن بھی محبوب ہے لیکن دونوں میں فرق ہے اور فرمایا کہ یہی حال ہے مجھے انسار بہت محبوب ہے مجموعی لحاظ سے مجھے انسار محبوب ہے برعال انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو انساری ظاہر کر کے تجھے انساریوں کے جوتیوں پر قربان کرے تو انساری کہاں سے بن گیا منافق کہتے ہیں کہ اب جائیں گے جو عزت بند لوگ ہیں وہ زلیلوں کو مدینے سے گھزیٹ گھزیٹ کر کے نکالیں گے اور زلیل ابو بکر عمر عثمان علی ہے حضرت زہد ابن ارکم نے یہ بات سنی سن کر کے آکر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا فرمایا کہ یا رسول اللہ اس بدبخت نے سفر کے دوران اس نے یہ بات کہی اور پورے مہاجرین کو ان مہاجرین میں ابو بکر عمر عثمان علی بھی ہے اور آپ بھی ہیں کہا جائیں گے مدینے جیسے پہنچیں گے سفر سے تو معزز لوگ جیسے ہم پہنچیں گے زہد ابن ارکم نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے آپ کو اور پوری دنیا کو مہاجرین کو ابو بکر عمر عثمان کو سب کو اس نے زلیل کہہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھلایا کہ صوفی صاحب داڑی تو اتنی بڑی ہے کہ جس کے نیچے پورا پاکستان بھی چھپ سکتا صوفی صاحب آپ نے یہ بات کی ہے نیکے جناب کیسے ہو سکتا ہے کیسے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کس طرح یہ سوچا جا سکتا ہے میں اور آپ آپ کے بارے میں ابو بکر کے بارے میں عمر کے بارے میں عثمان کے بارے میں علی کے بارے میں ان حضرات کے بارے میں ان مقدس لوگوں کے بارے میں میں اس قسم کی بات کروں خدا زبان کو شل کر دے خدا میرے دماغ کو معاف کر دے میرے ہاتھوں کو شل کر دے کیسے ہو سکتا کیسے ہو سکتا بلکل خدا کی قسم بلکل اللہ کی پکے سچے رسول ہے بلکل بلکل اس قسم کی بات نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ ایک ہی ایک ہی سانسے بارہ گولیاں بارہ بور کی طرح نکال دی ایک ہی سانسے بارہ بور کی طرح بارہ گولیاں اس نے نکال دی تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ما جلالت شانی جلیل الشان میرے ما باپا پہ قربان ہو لیکن پھر بھی آپ عالم الغیب تو نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس تقریر کو دیکھ کر کے اس لفاظی کو دیکھ کر زبان ترازی کو دیکھ کر کے کہ اس قسم کی صوفی اور اس قسم کی بزرگ کو کون کہے گا غلط ہے حضرت زید بن ارکم آ کر کے نبی کا سپائی نبی کا شاگرد نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے نبی کی شاگرد کی بات ہو رہی ہے نبی کے شاگرد جا کر کے گھر کے کونے پہ یہ کہ بیٹھ گیا افسردہ کہ اس کی تصدیق ہو گئی اس کو سچا قرار دیا گیا اور ان کو یہ ہے کہ اللہ آپ کو بلک کرے حضرت زید من ارکم کو جھوٹا قرار دیا گیا ان کی چچا آگئے حضرت زید من ارکم کی چچا آگئے کہ لگے آپ کو یہی ضرورت تھی نا کیا کیا پہے آپ نے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ نے بات کی آپ نے دیکھا ان کی سچائی ہو گئی ان کو نبی نے سچا قرار دیا تو جھوٹا نکلا جھوٹ بولتا ہے اس طرح ہی 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 کہتا خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولا اپنے نہ میرے آنکھوں نے خطا کی ہے نہ میری زبان نے خطا کی ہے نہ میرے قانون سے غلطی ہو گئی نہ میرے سینے میں اس قسم کی منافقت ہے اس صوفی صاحب نے یہ بات کی ہے اس نے کی یہ بات کہا کیسے پھر آپ بیان نہ کر سکے آپ جھوٹے نکلیں ہے 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 وہ بھی وہ بھی عجیب ذات ہے ادھر یہ مطمئن ہو گیا کہ دیکھا انگریز نے وہ جھوٹ بولا کہ سچ دب گیا یہ وہ منافقت ہے جی انگریز نے وہ جھوٹ بولا کہ سچ دب گیا لیکن سچ دبے گا اب دبے گا اب تم سچ کو دباؤ اب ملہ چونکہ خود ہے آپس میں ملہ تتر بطر ہے مسلمان آپس میں تتر بطر ہے اس وقت آپ سچ کو دبا سکتے ہیں اسلام کو ظاہری طور پر آپ دبا سکتے ہیں لیکن کاش کہ یہ ملہ بیدار ہو جائے کاش کہ یہ دیندار بیدار ہو جائے اس کے سینے کے اندر حرارت ایمانی آ جائے تو تو اس طریقے پر پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے سورج کو کوئی اپنے مقد کے نیچے چھپا نہیں سکتا پورے سورج کی روشن کو دو انگلیوں میں آپ چھپا بھی نہیں سکتے اسلام اور اسلامی حقائق سچائے اور صداقتیں یہ چھپانے کی چیزیں نہیں ہیں لیکن کوشش کی جا رہی ہے بہرحال اس نے چھپا لیا کہ زندہ آباد ہو گیا زید بن ارکم کو جھوٹ میرے رب کو بھی جوش آ گیا ادھر سے فرمائے میرے پیارے میرے پیارے خیال کر لینا خیال کر لینا ان کے اس ہلیہ پر ان کے اس ہلیہ پر نہ جاؤ ان کپڑوں پر نہ جاؤ اذا جاک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکا زبون منافق آئیں گے آپ کے پاس قالوا نشہد انکا لرسول اللہ اور کہیں گے ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پکے سچے رسول ہیں لیکن اللہ آپ کو بتا رہے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکا زبون واللہ یعلم انکا لرسول یہ کہتے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ یہ بات ان کی زبان سینے کے مطابق نہیں ہے دردست تصمیح دردلے گاوخر انچنی تصمیح کی داردسر اوپر اللہ اللہ اندر گدہ 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 اس طریقے پر ہوتا ہے جی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نو گھر کے کنارے پہ جا کر کونے میں بیٹھ گیا انتہائی پریشان انتہائی پریشان کیا ہوا اس پر آگیا حکم اذا جاک المنافقون قالو نشہد انکا لرسول اللہ منافق آئیں گے آپ کو کہیں گے ہم ہی بھریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہد ان المو واللہ یعلم انکا لرسول میں بتاتا ہوں کہ میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں لیکن ان المنافقین اللہ کاظمون یہ جھوٹے ہیں زبان سے صرف کہہ رہے ہیں اندر یہ آپ کی تصدیق کرنے کے لئے تیار نہیں ہے 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 اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد کو بلایا چھوٹے شاگرد کو بلا کر کے کہیں لے کہ زہد پتہ نہیں کیا ہے تیرے کانوں کو اللہ نے سچا قرار دیا آئے ہے ہے یہ نبی کے الفاظ ہیں کہا کہ زہد ہوا کیا اللہ نے تیرے کان کو سچے قرار دیئے آنکھیں بھی سچی کہا ہے کہ تیرے کانوں نے غلطی نہیں کی اللہ نے تیرے کانوں کو سچا قرار دیا واہ واہ اس لئے ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب صرر رسول اللہ ان سے فرماتے تھے کہ بھئی پتہ کرو کہ کہیں منافقین کے لسٹو آپ کو نبی نے بتایا ہوگا وحی کی ذریعے سے نبی کو اطلاع بھی ہوتی ہے مسلسل اس لئے جیسے کہ منافقین کو سورہ توبہ سے جیسے کہ ڈر ہے سورہ توبہ میں ان کی تقریباً یہ ہے کہ ساٹھ تک ان کی بہیائی اور برائیوں بیان کی میری گزارش یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اسلام کو جو ہم نے قبول کیا یا اوپر تک ہے یا سینے میں بھی ہم نے اس کو پہنچایا میں بھی اپنا محاسبہ کروں میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ بعض لوگ وہ ہے کہ کہتے کہ ہم نے ایمان لایا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اللَّهُ وَرْآخِرَتْ پَر لیکن وَمَا هُمْ بِمُومِنِن حقیقت میں یہ مومنین نہیں ہے ایمان اس کو کہتے کہ سینے تک اس کی رسائی ہو جائے لیکن ان کے سینے تک یہ دین نہیں پہنچا قَالَتِ الْآرَابُ آمَنَّا ہم نے ایمان لایا لیکن قُلَّمْ تُومِنُو تم مومن نہیں ہو ایمان کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دل سے تمہارے دل تک یہ ہے کہ اسلام پہنچا نہیں ہے اس کی عظمت کے تم قائل نہیں ہو تم اسلام پر لعنتیں بھیجتے ہو اہلِ اسلام پر مسلمانوں پر تم لوگ یہ ہے کہ لعنتیں بھیجتے ہو ولیکن قُلُوا اَسْلَمْ نَا ظاہری تمہاری ایک فرمان برداری ہے اور ایک اطاعت ہے لیکن وَلَمَّا يَدْخُلِ الْآیمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے اللہ کو کون دھوکہ دے گا لیکن منافق اپنے چال سے اور اپنے رویہ سے اور اپنے آمال سے اپنے نشست و برخواست سے اپنے کردار سے ظاہر یہ کرتا ہے کہ اللہ پاک یہ ہے کہ میرے ان یہ ہے کہ اس قسم کے مکاریوں سے میرے ان ایاریوں سے اور میرے ان منافقتوں سے اللہ تعالی یہ ہے کہ ناواقف ہے نَئِنَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے وَمَا يَشْتُعُونَ اپنے آپ کو دھوکہ دے گا منافق اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے فارسی میں مشہور ہے کہتے تُفِ خیش بر ریشِ خیش اپنا چہرے پر ہے تم جتنا اوپر تھوکو چاند سورج کو کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے چہرے پر ایک دوسرے جمع ہو کر کے کراچی والے یہ سارے کے سارے پاکستان والے سورج کو اس کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرے تھوکیں این میرا تھوک آپ کے چہرے پہ آگا آپ کا سورج کو کچھ بھی نہیں ہوگا خدا کو کون دھوکہ دے دے رسول کو کون نقصام پہنچائے پتہ چلے گا اللہ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے اللہ کے ہاں ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے ایک 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 بد کرداری اور جتنے بھی خیانتیں جتنے بھی دھوکہ بازی ہیں فی قلوبہ مرزن ان کے دل میں مرض نفاق اور شک شک اور نفاق منافقت کی بیماری منافق ہمیشہ بہچین رہتا ہے منافق ہمیشہ بہچین رہتا ہے معاف کیجئے گا میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہمارے لئے دعا فرمائیں ہم اپنے اولا کو بھی پڑھاتے ہیں کبھی مولی صاحب کی بیٹے کی بھی نوکری لگتی نہیں ہے یا مولی صاحب کو صحیح چندہ ملتا نہیں ہے کہتے ہیں کہ بڑی غلطی کی ہم نے بھی کیوں ہم مولوی بن گئے اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ہماری اولاد بھی ہم نے بڑی غلطی کی اپنے اولاد کو مولوی بنایا بخدا بخدا یہ الفاظ عام ہے وہ ظالم آپ کو کس نے بتایا کہ تو تو بتا کہ تو منافق نہیں ہے یہ تو منافق کی شان ہے ایسے کنارے پر منافق لگا ہوا اگر اس کو مالی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اسلام بہت اچھا ہے اگر کچھ عزمائش کچھ پریشانی اگر اس پر آ جاتی ہیں انقلب علا وجی پلچ پڑتا ہے کہتے ہیں یہ اسلام مجھے نہیں چاہیے کہتے ہیں اونٹ نہیں اگر کسی کے صحیح بچہ دیتی ہیں اور یہ کی زمین فصل دیتی ہیں اور اگر اس کے پاس پیسے آتا ہے کہتے ہیں ہاں اسلام میں جب آگئے بہت مزا آگیا اور اگر کسی کے اونٹنی نے بچہ بھی نہیں دیا اس دفعہ یہ کہ مس ہو گیا سلسلہ اور اونٹنی نے بچہ نہیں دیا اور بکریوں نے بچہ نہیں دیا یا کہت سالی آگئی کہتے ہیں یہ سب کچھ یہ اس اسلام کی نحوست ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اللَّهِ یہ سب کچھ اسلام کی نحوست ہے ہم نے اور آپ نے اسلام جو قبول کیا وہ پیسوں کے لئے قبول نہیں کیا اسلام جو صحیح معنوں میں جنہوں نے قبول کیا وہ خوشیوں میں فراوانی میں دولت کی حالت میں وہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنے صحت میں اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے وہ بیماریوں میں خوش ہوتے ان پر جب جھٹکے آتے ہیں ان پر جھٹکے آتے ہیں وہ اور خوش ہوتے ہیں صحابی آگیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لئے دوانی کرتے ہیں اللہ سے آپ ہمارے لئے مدد نہیں مانگتے حضرت کیا حال ہو رہا ہمارا مکہ میں کیا حال ہو رہا ہے فرمایا اللہ کی بندوں صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں میں بعض خدا کے بندے اس قسم کے گزر جاتے تھے اس قسم کے بندے کہ ان کو بلائے جاتا تھا اور آرہ ان کے سر پر رکھ کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے کرتے تھے لیکن وہ اپنے موقف سے اپنے مذہب سے اور وہ اپنے اسلام سے اور کلمہ توحید سے ہٹتے نہیں تھے اور بعض کو لا کر کے اس کے لوہے کی کنگیاں وہ کنگیوں سے یہ ہے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے وہ لوہے کی کنگیاں اور ان کے اللہ کا بھلا کریے کہ یہ کانٹے ان کی گوشت میں پیوست ہو جاتے ان کا خون بہتا ان کی رگیں کٹ جاتی لیکن پھر بھی وہ اللہ 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 وہ اللہ سے ہٹتے نہیں تھے لیکن تم لوگ بہت جلد بازی کرو انشاءاللہ تم وہ دن بھی دیکھو گے انشاءاللہ تم وہ دن بھی دیکھو گے کہ کوئی سناس حضر موت فلانا علاقہ فلانا مکہ سے فلان جگہ جائے گا فرمایا کسی کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ تمہیں سلامتی بھی عطا کریں گے اللہ تمہیں امن دے دیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے ایک بات آپ سے عرض کرو پورے قرآن کا مطالبہ کرو مطالبہ کرو اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں اللہ کی جتنے بھی نسرتیں ہیں جتنے بھی کامیابیاں اللہ نے ہمیشہ مومن کے لئے اس کا وعدہ کی ہے ایک لفظ تھوڑا سا قرآن نے ان میں فرق کیا ہے ایک اسلام ہے اوپر سے کہ ظاہر دبیر استو باطن خدا اوپر سے آدمی مسلمان ہو جائے اندر کچھ اور ہیں اسلام کو جب تک اوپر سے بھی ٹھیک ہو اللہ کی بات کو بھی مان لے اور دل سے بھی اسلام کو قبول کر لے دل تک جب اسلام پہنچے گا یہ مومن ہے پھر انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہیں بھی آپ کو کوئی لفظ نہیں ملے گا جنت اللہ کی رضا وندی اللہ کی خوشنودی فتح نصرت مدد اور فراوانی یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں یہ مومنین کو حاصل ہو جائیں گے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے مولوی صاحب کو محاسبہ کرنا چاہیے تبلیغی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے مسلمان باقی بھائی سارے اپنا محاسبہ کریں کہ اسلام کہان تک آ گیا اسلام ہمیں کہان تک آ گیا کہیں ہمیں منافقت تو نہیں ہے حضرت عمر حضرت عزیفہ سے پوچھتا ہے یار آپ کو نبی نے تو بتایا فلان 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 منافق ہے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے تو جن کو ڈر لگتا ہے وہی پکے مومن ہوتے ہیں اور جو منافقت میں مبتلا بھی ہے اور بہیائی میں اور دین کے بغاوت میں اور خدا سے بغاوت میں وہ بالکل مبتلا ہے ان کو احساس نہیں ہے اصل وہی منافق ہے وہ ڈرنے والا جو ڈر رہا ہے وہ بکے مومن ہیں لیکن اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کبھی یہ ڈر محسوس ہوا ہے کبھی ہم نے یہ احساس کیا ہے کبھی اس کا ادراک کیا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے اللہ تعالیٰ یعنی آپ مجھے معاف فرمائیں ملک جو پیچھے جا رہا ہے ملک پیچھے جا رہا ہے ادارے پیچھے جا رہا ہے جو سب کچھ اس میں ایک بڑا طبقہ ہے بڑا طبقہ ہے میں ایک کافر منافق ہوتا ہے جو بلکل اسلام کو بلکل وہ کفر ہی سمجھتا ہے لیکن ایک یہ ہے کہ عملی طور پر اگرچہ وہ لنگڑا لوڑا مسلمان تو ہوگا لیکن عملی طور پر اس کا آمال اگر منافق ہیں میرے نبی نے فرمایا آیت المنافق صلاح سن اذا حدث کذب جب گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ جب وَعَدَ کرے گا جب امانت اس کے پاس رکھی جائے امانت میں خیانت کرے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرْ اِنَّا عَرَزْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ اس سے بڑی امانت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے اور اس میں پورا ملک اس میں خیانت کر رہا یہ خود یہ ایک امانت ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خود ایک امانت ہے اِنَّا عَرَزْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ یہ نہیں ہے کسی کے پیسے میں خیانت کرنا وہ بھی امانت میں خیانت ہے اور کسی کا کرزہ نہیں دینا یہ سب خیانتیں ہیں لیکن اس سے بڑی خیانت کائنات کے اندر نہیں ہے اور یہ منافق کی نشانی ہے اس کے ساتھ جو ہماری خیانتیں ہیں اس کے ساتھ جو ہماری خیانتیں ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میں نے ارز کیا کہ صرف گزارش ہی اتنی سی تھی اپنا محاسبہ کر لیں کہ کہیں یہ کمزوری یہ کوتہ ہی ہمارے اندر بھی نہیں ہے یا نہیں ہے ہم واقعتاً اسلام ہمارے سینے تک پہنچا ہوا یا نہیں ہے اللہ ہم سب کو پکا سچا مومن بنا دے اور اسلام کا گرویدہ بنا دے محمد کا پکا عاشق ہمیں بنا دے اللہ سنت کا ہمیں عاشق بنا دے سینوں تک ہمارا اسلام جائے انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بس جنوا ہوا بوم بس جنوا ہوا واخر دا